جب بھی ہمارا کچھ میٹھا کھانے کا مان کرے تو بینہ دودھ کی سیوئیوں سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے سیوئیوں ایک ایسی سوٹ ڈیس ہے جسے آپ کبھی بھی جھٹ پٹ بنا کر کھا سکتے ہیں ویسے تو آپ چاہیں اسے عام دنوں میں کبھی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی ڈیس سیئر کریں گے ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب جرور کر لیجئے گا ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل چلیے آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی کے لیے میں نے ایک ٹوری سیوئییں لی ہیں بجار میں دو طرح کی سیوئییں ملتی ہیں ایک روشٹڈ اور دوسری بینہ روشٹ والی میں بینہ روشٹ والی سیوئییں لے رہی ہوں تو اسے میں اچھے سے روشٹ کر لوں گی اس کے ساتھ ہی میں نے آدھیک ٹوری چینلی لیا ہے چینلی اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کچھ رائی پروٹس کو روشٹ کر لیں گے اب گیس پہ کڑائی چڑھائیں گے گیس کو لوگ آنچ پہ رکھیں گے اور اس میں تھوڑا سا گی گرم ہونے کے لیے ڈال دیں گے میں نے کاجو اور بادام کو بیچ میں سے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اب اس میں کٹ ہوئے بادام اور کاجو ڈالیں گے اور انہیں ہلکہ پھرائی کریں گے اور لگتار چلائیں گے ہلکے پھرائی ہوگے اب اسی میں کسمیس کو بھی روشٹ کر لیتے ہیں کسمیس کو لاسٹ میں روشٹ کریں گے کیونکہ یہ جلدی روشٹ ہو جاتی ہے کسمیس بھی اچھے سے روشٹ ہو گئی اور کھول بھی گئی اب ساری چیزوں کو ایک سوکی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب اسی کڑائی میں تھوڑا سا گھی اور ایڈ کریں گے جب گھی گرم ہو جائے تو اس میں سویاں ڈالیں گے لگا چاپ چلاتے ہوئے فرائی کریں گے جب تک ہلکہ براؤن ہو جائے ہلکی براؤن ہو گئی گیس کو کم آنچ پر کر دیں گے یہاں پہ میں نے دوسرے چلے پہ پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی گرم ہو گیا ہے اب گیس کو بند کر دیں گے اب اس میں گرم پانی آٹ کریں گے گیس کو لو آنچ پر رکھیں گے اب بند ہی کر دیں سیوئین بھی گرم ہے اور پانی بھی گرم ہے تو چھیٹے اوپر گر سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے گیس کو میڈی مانچ پر کر دیں گے اور اوبال آنے کا ویٹ کریں گے اور بیچ بیچ میں چلاتے بھی رہیں گے اچھے سے اوبال آ گیا اب اس میں روشٹڈ ڈرائی پروٹ ڈالیں گے اب میڈی مانچ پر ہی تب تک پکنے دیں گے جب تک سیویاں پانی نہ سوک لیں سیویاں نے لگ بھگ پانی سوک لیا ہے اب اس میں آدھیک ٹوری چینی ڈالیں گے چینی اسی سٹیج پر ڈالیں نہیں تو آپ کی سیویاں کھلی کھلی نہیں بنے گی چینی ڈالنے کے بعد مکسر پتلا ہو جائے گا اس کو تھوڑی دیر اور پکانا پڑے گا تو تھوڑی دیر اور پکنے دیتے ہیں سارا مکسر گاڑا ہو گیا اس سٹیج پر ہم گیس کو بند کر دیں گے اور ڈھکن لگا کر پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کے بعد سیویاں بچا ہو پانی اپنے آپ سوک لے گی اور سیویاں کھلی کھلی بنے گی پانچ منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیویاں کتنی کھلی کھلی بنی ہے میں تھوڑا جوم کر کے بتاتی ہوں کتنا سندر لک آیا ہے بینہ دودھ والی سیویاں تیار ہے اسے ہم سرving پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور گرمہ گرم سرک کریں گے اس میں آپ اس سٹیج پر اگر ڈرائی پروٹس سے گارنس کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں گارنس نہیں کر رہی ہوں اس کے بینہ بھی کتنی سندرہ اور ٹیسٹی لگ رہی ہے یا ایک جھٹ پر تیار ہونے والا سویڈیس ہے بیسے آپ چاہیں تو کسی توہار پر یا اسے عام دنوں میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں فرنڈس آج کی ریسٹ پر آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ریسٹ پی کے ساتھ تھینک یو